صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک مطلع ایک شیئر جو نبی کا شیئر ہوگا وہی بولے گا جو نبی کا شیئر ہوگا وہی بولے گا اور جو نہیں بولے گا سمجھ جاؤ جو نبی کا شیئر دیں شیئر پرتا سمات کے دیئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 علی سبحان اللہ دل کا ورس ہے دل کو خودا جدا نہ کرے بے کسی لوٹ بے کسی لوٹ پہلے خودا نہ کرے بے کسی لوٹ سبحان اللہ لے رزا سچے رزا مٹھے رزا اچھے رزا لے رزا سبے چلے مہ دینے کو لے رزا سبے لے رزا سبو چلے مدینے کو آرے میں نہ جاؤ آقا میں نہ جاؤ آرے خودا نہ کرے میں نہ جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ میری میری بولا جار میری اشارہ سمجھو میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہ دیکھ اے ظالم میری میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہ دیکھ اے ظالم آرے ہم بھی ہم بھی ہم بھی ہوسلا رکھتے ہیں تو فانوں سے ٹکڑانے کا سبحان اللہ ہم بھی ہوسلا رکھتے ہیں تو فانوں سے ٹکڑانے کا دل کو تری تلاش تیری جستجو تو ہے دل کو دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے اے آمنہ کے لال ارے ملنا تیرا کٹھین ہے مگر آرزو تو ہے سبحان اللہ اے آمنہ کے لال ملنا تیرا کٹھین ہے مگر آرزو تو ہے اور اے دیکھنے والے اے دیکھنے والے والے آئے ابے تجھے تمہاری کرسی مبارک ہو تمہاری کرسی پانچ سال کے لیے ہم مصطفیٰ کے غلام کی کرسی اب سے لے کر تب تک شیر سمجھے آئے دیکھنے والے آئے دیکھنے والے مجھے نیچی نظر نہ دیکھ اے دیکھنے والے مجھے نیچی نظر نہ دیکھ ارے دولت چلی گئی ہے دولت چلی گئی ہے مگر آبرو تو ہے اور زاہید تیرا تنزغلت رند مست پر زاہید تیرا تنزغلت رند مست پر ارے سجدے میں گر پڑا ہے مگر قبلہ رو تو ہے دل کو تیری تلاش تیری جزد جو تو ہے مسلمانوں اب نہیں تو کب بولو گے میری بات سمجھو اب نہیں تو کب بولو گے جو بچہ نہیں بولتا یہ جلسہ کرانے کا مقصد کیا سنیے جو میں بولنا ہوں ابے اب نہیں تو کب بولو گے آپ جو بچہ نہیں بولتا اسے مات بود نہیں دیتی جو قوم نہیں بولتی ہے اسے حکومت روٹی نہیں دیتی اور جو نبی کے نام پر نہیں بولتا خدا اسے چندت نہیں دیتی کب بولو گے آج جہاں آپ بیٹھے ہو آپ کے اندر ایجوکیشن کی کمی تعلیم کی کمی ہے شکشہ کی کمی ہے کہو مولانا میں بیئے ہوں ام میں ہوں ام میں ہونا کمال نہیں ہے بیئے ہونا کمال نہیں ہے ام بیئے ہونا کمال نہیں ہے عالم ہونا کمال نہیں ہے مولانا ہونا کمال نہیں ہے مفتی ہونا کمال نہیں ہے بلکہ کمال تو یہ ہے کہ آپ عالم بھی ہو جاؤ آپ فاضل بھی ہو جاؤ آپ کاری بھی ہو جاؤ آپ انجنئر بھی ہو جاؤ آپ نمازیں بھی ہو جاؤ اور سانس مصطفیٰ کے عاشق بھی تو ہو جاؤ نہیں بولو گے نہیں بولو گے تم دریاؤ جاؤ گے مارے جاؤ گے اللہ میں ایک بار کا شیر ہے نا کہ اب بھی نہ سمل ہوگے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں اب بھی نہ سمل ہوگے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم آگے پڑھیں چونکہ میں اس لحے معاشرہ پر میں بولنا ہوں ایڈوکیشن پر بولنا ہوں نماز سب کو جانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے روزہ فرض ہے حج و زکاة فرض ہے لیکن سب کو جاننے کے لئے ایڈوکیشن بھی ضروری ہے تعلیم بھی ضروری ہے جب تک آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوگی ایڈوکیشن نہیں ہوگا آپ نہ خدا کو پہچان پاؤگے نہ رسول کو پہچان پاؤگے نہ اپنے کو پہچان پاؤگے نہ اپنے امام کو پہچان پاؤگے نہ دنیا میں کسی انسان کو پہچان پاؤگے جملہ سمجھے آپ آج ہم بیٹھے ہیں رضی دلہ چینل کے سامنے بولیے نا بولیے بولیے آپ نہیں بیٹھے ہیں یہ ایک دلہ ہے رضی دلہ سنیے گا یہ ایک دلہ ہے دلہ ایک ہے چینل ایک ہے اور بھی دلہ بھی ہے رضی بھی ہے سبحان اللہ دلہ بھی ہے رضی بھی ہے یہ بتا رہا ہے یہاں جتنے اوپر بیٹھے ہیں سب دلہ ہیں سبحان اللہ اور دلہ اس لئے میں بولنا ہوں کہ آج سب کی نظر ان عالموں کے اوپر ہے اپنے علم کے اعتباد سے سب بولنا ہے لیکن جملہ دینا چاہتا ہوں دوستوں ان کو کب پہچان ہوگے انہیں کب جان ہوگے ان کو جاننے کے لئے آپ کو ایڈوکیشن کی زورت ہوگی اور ایڈوکیشن کے لئے یہ آپ کو مدرسے کی زورت ہوگی ہم مدرسے کے لئے ایک عالم کی زورت ہوگی ایک عاشق رسول نبی کی برگاہ میں حاضر ہو رہا ہے یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو میں مسجد بنواد ہوں یا رسول اللہ حکم ہو تو میں مسجد بنواد ہوں گوھر کے لئے جو جملہ دے رہا ہوں میں کیا بولنا چاہتا ہوں آقا خاموش رہے ایک صاحبی پھر کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو میں مسجد بنواد ہوں آقا خاموش رہے اوہ صاحبی رسول تین بار آپ نے متواندر اس علوات کو ریپٹ کیا ہے تو رایا ہے آقا حکم ہو جائے تو میں مسجد بنواد ہوں آقا خاموش رہے لیکن ایک بار ایک صاحبی کھانے ہوتے ہیں اور آپ نے کہا یا رسول اللہ یا امینہ کے لال اگر حکم ہو جائے تو میں مدرسہ بنواد ہوں یہ جیسا ہی مدرسے کا نام سنا جا رہا ہے جیسا ہی مدرسے کا نبی کے پیانوں میں یہ آواز گنج رہی ہے آقا میں کہا اے میرے صحابہ تم جلدی کرو مستوانو غور کے لئے گا اے میرے صحابہ جلدی کرو وہ صاحبی رسول کھڑے ہوتے ہیں آپ نے کہا یا رسول اللہ میں نے تین بار مسجد کے بارے میں کہا ہے آپ خاموشیت کیا کیا تھے ایک بار کہا آپ خاموش رہے دو بار کہا آپ خاموش رہے تین بار کہا آپ خاموش رہے لیکن یا رسول اللہ کیسے ہی وہ صحابی نے کہا میں مدرسہ مرمانا چاہتا ہوں آپ نے پہلی بار میں کہا دیا ہاں ہاں جلدی کرو آقا معاملہ کیا ہے واقعہ انشاء دھرماتے ہیں لوگوں سونا ارے آقا کو سمجھنے کے لئے صحابہ کرام کے ساتھ دل چاہیے ان کی طرح آنکھیں چاہیے اس لئے کہ نبی کو سمجھا ہے تو صحابہ نے سمجھا ہے نبی کو سمجھا ہے تو صحابہ نے سمجھا ہے نبی کو سمجھا ہے تو میرا خدا نہیں سمجھا ہے مچھل کے بولو سبحان اللہ جو جملہ دے رہا ہم دونگور کے لئے گا آقا فرماتے ہیں ہاں ہاں سنو تین باروں ہرہ نے کہا ہے لیکن میں خاموش رہا ہوں پہلی باروں میں نے کامورا سا بناو یہ بات سچ ہے یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے آقا فرماتے ہیں کہ سنو صحابی معاملہ یہ ہے کہ جب تک مدرسہ نہیں ہوگا مچھل کے بول دیئے سبحان اللہ جب تک مدرسہ نہیں ہوگا دن کی تعلیم نہیں ہوگی جب دن کی تعلیم نہیں ہوگی ایڈوکیشن نہیں ہوگا لوگ سے سمجھے خدا کیا ہے رسول کیا ہے اس لئے مسجد کو چاند مسجد کعبات کرنے کے لئے مدرسے کی ضرورت پڑے گی ام مدرسے کے لئے ایک عالیم کی ضرورت پڑے گی اور عالیم کے لئے پورے گاؤں کو ایک سپورٹ کے ضرورت پڑے گی جب تک ایک منت نہیں ہوگا جب تک گاؤں والے ایک ساتھ نہیں رہیں گے جب تک گاؤں والے ایک ساتھ مل کر ایک ساتھ مل کر اپنے امام کا ساتھ نہیں دیں گے وہی کام نہیں ہو سکتا ہے آج ہمارے اندر ٹوٹ پیدا ہے آج ہمارے اندر ٹوٹ پیدا ہے وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ ہمارے یہاں ہمارے اندر سے اخلاق دور ہو چکا ہے محبت دور ہو چکی ہے ہمارے اندر سے ایک ہوتو محبت دور ہو چکی ہے بھائی بھائی منہ اتفاقی ہو گئی ہے بھائی بھائی منہ آئی چل رہی ہے باولا کیا ہے وجہ یہ ہے یہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہائے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتلار اپنے ہمیں کرنی ہے شہن شاہ بتا کے لگا جوئی تو ہمیں میں بتانا چاہتا دوستوں کی شاید دیکھتا ہے کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتلار اپنی ہمیں کرنی ہے شہن شاہ بتا کے رزا جوئی وہ اپنے ہوگئے تو رحمتِ پروردگار اپنی آپ سے محبت قائم کرو آپ سے اخلاق قائم کرو آپ سے بھائی چارگیت قائم کرو جہاں محبت ہے جہاں اخلاق ہے جہاں اتحاد ہے وہیں تو اسلام ہے میں چل کے بول دیئے سبال اللہ جہاں اخلاق ہے جہاں محبت ہے جہاں انسانیت ہے جہاں بھائی چارگی ہے وہیں تو اسلام نظر آ رہا ہے جنتے ہیں کسی نے کہا تھا اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو کسی قوم کو برباد کرنا ہو سنگیے گا آخری جملہ میں دے رہا ہوں اس لیے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اب آپ سننے کے مد میں سننے کے مد میں نہیں ہیں لیکن آپ سنو چاہے نہ سنو آپ بولے چاہے نہ بولو لیکن یہ رسولی چینل یہاں بھی بولنا ہے امریکہ میں بولنا ہوگا لندن میں بولنا ہوگا یہ پوری دجائے میں چینل بولنا ہوگا اور ہمارا ہم ہم کو نہیں بہت دیکھا رہا ہوگا بلکہ پورے کھجری گاں کے مسلمانوں کی صورت کو دیکھا رہا ہوگا یہ لوگ اور کسی کے بات جملہ دے رہا ہوں آج ہماری ایڈوکیشن سے دور ہے تعلیم سے دور ہے اسے پیسہ کی حباس ہے اسے دن سے مطلب نہیں ہے اسے خدا سے مطلب نہیں ہے اسے رسول سے مطلب نہیں ہے لیکن لوگوں سنو کسی نے بہت پہلے کہا تھا اگر کسی قوم کو مرنا ہو تو اس کے پیر پنات مت مارو بلکہ اس کے ہاتھ سے قلم کی طاقت چھن لو وہ قوم خود بخود مر جاتی ہے جو آج مسلمانوں آپ سمجھو آپ کے ہاتھوں سے قلم کی طاقت پہ لے لی گئی ہے آپ کی زبانوں کا بھی بند کر دیا گیا ہے اس لئے اپنے زبان کو بھی کھولو تو زبان کو کھولو تو خدا کی نام پہ کھولو اور زبان سے بولو تو مصطفیٰ کا نام بولو اور اپنے ہاتھ سے اٹھاؤ تو جو قلم اٹھاؤ اس قلم میں یہ طاقت ہو کہ قلم بولے نبی نبی قلم بولے خدا خدا قلم بولے عشق الرسول میں لوگوں اگر آپ نے مصطفیٰ کی قدر کیا ہے وہ آپ نے مصطفیٰ کی قدر کیا ہے جو نبی کی قدر کیا خدا فرماتا ہے اے مصطفیٰ جس نے آپ کی تعظیم کیا وہ یا وہ جنت کا حق دار ہو گیا تو آپ آپ سے محبت قائم کے لیے اخلاق قائم کے لیے اس شیر کے ساتھ میری باتیں خطر اس لیے کہ زیادہ پھرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بچن جنگا بھول جاؤ اگر عمل ہو جائے نہیں ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے شایر لکھتا ہے ایک شایر کے شیر ہے کہ اوروں کی عائب جو ہی سے کچھ فائدہ نہیں اوروں کی عائب جو ہی سے کچھ فائدہ نہیں عائبوں کو اپنی ذات کے اندر تلاش کر انسان اگر آج ہر ایک انسان اپنے عائب کو اپنی ذات کے اندر تلاش کرتا ہے وہ انسان سب سے زیادہ دانہ ہوتا ہے جو انسان اپنے آپ کو پہچان لے گا وہ خدا کو پہچان لے گا دین کو پہچان لے گا نبی کو پہچان لے گا اللہ تعالیٰ کی پرگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم صاحبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی تفریق دعا فرمائے ہماری قوم کو اللہ تعالیٰ اپنے بھی سچی محبت کرنے کی تفریق دعا فرمائے زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر نہ چھوڑیں گے دامن تمہارا یا رسول اللہ انشاءاللہ حیات باقی رہے گی ملقات باقی رہے گی